اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو اور مفتی صاحب کو میتب سے بہت بہت اسلام علیکم پہلے تو یہ کہ آج کل بچوں میں یہ رجان بڑھا ہے کہ جی مرتے وقت کلمہ کیوں ضروری ہے کہتے ہیں نا کہ بھئی دعا مانگتے ہیں کہ مرتے وقت اللہ تعالی کلمہ نعطیب کرے تو کچھ بچے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ مسلمان ہے تو پھر کلمہ سے کیا فرق پڑھا کوئی ضروری نہیں ہے کلمہ پڑھا تو اس کے بارے میں ذرا سا یہ وضاحت کریں مطلب ایسی سوچے سن رہے ہیں اور یہ بچے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو وہ آخر میں مرتے وقت کلمہ اس لئے ضروری ہے کہ دیکھو جب سٹوڈنٹ اپنی ڈگری حاصل کرتا ہے تو ڈگری آخر میں کیوں ملتی ہے جب دس سا ہائی سکول کیا تو ہائی سکول جب مکمل ہوتا ہے اب اس کو ڈگری دی جاتی ہے سال پورا مکمل ہوتا ہے اب گریجیشن کے اوپر اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تو آخر میں سرٹیفکیٹ دینا آخر میں اس کو جو سرٹیفکیٹ یا سند ملتی ہے تو یہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی کہ پورے سال کے اندر اس نے بلکل پابندی سے پڑھا ہے اور بلکل اس نے پاس مارک لیے ہیں یا ایکسیلنٹ یا اے پوزیشن لی ہے وہ اب آخر میں اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے حالانکہ کالیج کو پتا ہے کہ یہ پورے سال بڑا اچھا سٹوڈنٹ ہے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورتی نہیں ہے اس کا مطلب بلکل اسی طریقے سے ساری زندگی ایمان اور عمل پر گزری ہے آخر میں کلمہ اصل میں یہ وہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ آخر میں یہ مور ہوتی ہے اس بات کی کہ ماشاءاللہ ساری زندگی کا جو کلمہ ساری زندگی کے نمازیں ساری زندگی کے ایمان جو ہے یہ کلمہ کی مور لگا کے اللہ قبولیت کا اشارہ کر دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ قبول ہو گیا اور اگر کسی نے ایک آدمی کلمہ نہیں پڑا تو کوئی بات نہیں اللہ کیا اس کی بخشی ہے کیونکہ ساری زندگی اس کی بہت اچھی گزری ہے جیسا کہ ایک سٹوڈنٹ ہے ساری پورا سال جو ہے بہت اچھا سٹوڈنٹ رہا لیکن آخر میں اگر اس کو نئی بھی سرٹیفکیٹ ملا تو لیکن وہ اگلی کلاس میں تو جائے گا اگلی کلاس میں تو جائے گا اور ٹیچر اس کو گوائی دیں گے ہاں یار یہ بلکل سٹوڈنٹ اچھا ہے ہر چیز ویری گوڈ ہے لہٰذا اس کو اگلی کلاس میں پہنچا دو وہ کاغذ کے ورکے کی بظاہر کوئی ایسی در ہی بنتی لیکن بات وہ یہ تو دنیا کے اندر بھی جب ایک چیز منزل مکمل ہوتی ہے تو آخر میں ایک چیز ایشو کی جاتی ہے ایسی آخر میں کلمہ پڑھنا اصل میں یہ مور اور سند ہوتا ہے کہ ساری زندگی دیس ہوکے ایکسیپٹیبل اللہ کیا انشاءاللہ یہ مقبول و محبوب ہے اب دنیا سے گیا ہے تو لہذا پیچھے والوں کو بھی تسکین ہو گئی کہ ماشاءاللہ سائل زندگی کی عبادت اس کی قبول ہو گئی ہے اس لئے آخر میں کلمہ جو پڑھا جاتا ہے ماشاءاللہ